اسلام علیکم جیسے کتہ باندھا ہوا ہے ابھی یہ پتہ نہیں کہ کدھر تک سچ ہے کدھر تک نہیں ہے یہ فرمان ہے ان کا اللہ خیر کرے ابھی دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیں کہ یہ پرانا ایک بور جو ہے اس کو کلابے والا بور کہتے ہیں خیال کریں مٹی نہیں ہونی یہ دیکھیں یہ پیک ہوا ہوا ہے یہ یہ ماشاءاللہ پانی تو بلکل نزدیک آیا ہوا ہے واہ بھئی واہ پانی تو بلکل نزدیک ہے یہ دیکھیں یہ بس میں ویٹ ڈال کے ذرہ چیک کرتے ہیں وہاں 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 کہ وہاں 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 کتنے فٹ ہوں گا یہ گز کا حساب لگا رہے ہیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ چیز ہے تقریباً چھے میٹر ہے بیس فٹ تقریباً یہ بیس فٹ بیس فٹ کا ہے بس یہ انشاءاللہ کامیاب ہے اس کو بھی پیک کر دیں دوبارہ یہ اوپر بند کر کے آج ہم کہے تھے منڈی تو اس منڈی میں جو ہے لے گئے تھے ایک بکرا تھا بریڈر تھا ٹھیک تھا اتنا اچھا بھی نہیں تھا لیکن ٹھیک تھا اور دوسرا جو ہے وہ دو دمبے لے کر گئے تھے تو ایک دمبا جو ہے وہ ترکی تھا ایک ناسری دمبا تھا تو یہ ترکی دمبے کو لوگوں نے پسند کیا اس کو ایک منٹ میں بیچ دیا میں نے فارٹی تھاوزنڈ کہا وہ تھرٹی سیون میں بھی کیا تو دوسرا جو ہے وہ میں نے فارٹی کہا تو پھر میں نے کہا فارٹی سے کم دیتا نہیں ہوں تو میری اپنی چیز تھی میں نے یہ سوچا کہ نہیں دیتا ہوں وہ ہے ویسے فارٹی فائیو کا لیا میں نے تھا یہ تقریباً ساڑھے سولہ ہزار میں بچہ لیا تھا ٹھیک ہے نا جی یہ پہلے یہ میرا بور تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزل ہے تو ڈیزل ذرا ایکسپنسیو ہو گیا تو اس لیے اس کو دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ بہتر یہ یہ کہ اسی کو اسٹارٹ کر دوں تو بتا رہا تھا آپ کو میں ساڑھے سولہ ہزار کا میں نے لیا تھا اور بیچا میں نے ساڑھے پینتیس میں وہ جو دنبا تھا تو اس لیے مطلب ہاف ہاف چھ مہینے میں نے رکھا تو یہ مطلب ڈبل ہوا ہے جو پیسے آپ لگائیں گے تو وہ ڈبل ہوں گے میرے میرے خیال میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو اس میں اس لیے میں نے کہا اس میں نقصان کا انشاءاللہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں وہ تو آپ کی بھی ہے میری بھی ہے جانوروں کی بھی ہے یہ میرا جو کام کرنے والا ہے یہ اس کو یہ پسند ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ کبوتروں کا شوق کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ ہے تھوڑا سا گندگی کرتے ہیں لیکن فائدہ یہ ہے کہ یہ سارا دن ادھری بیٹھا ہوا ہے پھر اور لوگ بھی آ جاتے ہیں تاکہ اس کو ٹائم دیتے ہیں صبح چھ سات بجے چھ بجے جو ہے وہ اس کو کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں جانور کوئی بھی نہیں ہے ادھر سب یہ دیکھیں تمام جانور جو ہے وہ چرنے کے لیے خود گئے ہوئے یہ وہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ پہلے والا جو کام کرنے والا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نکل گیا وہ ذرا ان کی ٹریننگ خراب کر گیا کہ یہ دوسری جگہوں پر دھور بھاگ جاتے ہیں یہ لڑکا ہے یہ انشاءاللہ ان کو ادھری محدود رکھے گا اپنے اس میں یہ سوپر نیپیر لگا ہوا ہے یہ شیڈ ہے یہ یہ میرا ٹوکا وغیرہ جو ہے یہ فیملی رون تھا جو اس کے بچے تو رہتے تھے اب ان کے نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹوکا وغیرہ لگا ہوا ہے بھروسہ بھی اندر پڑا ہوا ہے تو اس کی سیٹنگ کرنی ہے میں تھا نہیں یہ نقصان ہوتا ہے اپنے نہ ہونے کا جواب نہیں ہیں تو پھر شیڈ جو ہے وہ تباہ برباد ہوتے ہیں لیکن اس کو آپ تھوڑے تھوڑے ایک مہینے دو مہینے بعد ایک وزٹ کریں اس کو پھر رننگ پر لے آئیں اس کے بعد پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں اب ان کو تھوڑے سے مسائل تھے ان پر اسپریے وغیرہ کیا میں نے اور ادھر بھی اسپریے ہوا ہے ابھی اس کی صفائی باقی رہ گی تو انشاءاللہ سارا سیٹنگ ہو جائے گی پھر نیکس میں آپ کو بور کے بارے میں بتاؤں گا سپر نیپیر کے بارے میں بتاؤں گا اور تھوڑا سا وہ اسپریے جو میں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا بڑا ڈرامیٹک ریزلٹ ہے وہ جو خال اترنا شروع ہو جاتی ہے میں نے ایک اسپریے کیا اس کے بعد پھر سوچتا ہوں کہ ایک سات دن کے بعد سات دن کے بعد پھر ایک اسپریے ان پر کر دوں گا تو بکریوں پر ابھی تک میں نے نہلائی والائی نہیں کی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے دن کو میں نہیں نکل سکتا ہوں آپ سوچ رہا ہوں کہ رات کو ادھر کام کروں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے نیجی بہت مہربانی شکریہ